بڑا نئی صبح اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام گوڈ مارننگ بڑا نئی لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہسی سے اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں تو صبح لگتا ہے نا کھلی کھلی نکری نکری جیسے سب اجلا ہے جیسے کئی دھوند نہیں چاہی ہوئی جیسے کوئی بھی چیز کوئی منظر اداس نہیں ہے ہے نا مسکراہت اتنی بڑی طاقت ہے اور یہ جو ایک دوسرے کو ہم طاقت دیتے ہیں مسکرا کر اور خاص طور پر صبح صبح مسکرا کر ایک دوسرے سے اچھی طرح سے مل کر یہ وہ طاقت وہ طبعہ نئی جو سارا دن ہمارے ساتھ رہتی ہے اور زندگی بھر ہمیں یاد رہتا ہے کہ کون ہم سے کتنے خوبصورتی کے ساتھ مسکرائے کرتا تھا جب وہ مسکراتا تھا یا تھی تو اس کی آنکھیں کیسے چمکتی تھیں اور ان چمکتی ہوئی خوبصورت مسکراہت کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ وہ ہمارے لئے کیا جذبہ کیا خلوس ہے وہ رکھا کرتا تھا چاہے وہ اولاد ہو ماں باپ ہو دوست ہو یا زندگی میں کوئی اور آیسے آنے والے پیارے رشتے ہیں ہمیں وہ پیارے لگتے ہیں ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں اچھا آج ایک کپل میں بیٹھا ہوا میرے سامنے بڑا خوبصورت سا اور ایک اور کپل جو ہے ان سے بھی آپ کی ملاقات آج ہونے جاری ہے اور یہ جو کپل ہے یہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کا ایک بہت خوبصورت سا جسے کہتے ہیں کہ موسٹ فیوریٹ موسٹ ہاٹ سب سے زیادہ چاہے جانے والا سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا کپل ہے اس سے پہلے کہ میں جاؤں ہوں اس طرف کے ان کی آپ سے تاروح پر ملاقات کروں یہ چھوٹا سا واقعہ مجھے آتا رہا ہے اور یہ واقعہ جو ہے میں بڑے شاک سے سناتی ہوں مائنے کیجئے گا کہ آپ نے بہت ساری دفعہ مجھے یہ کہتے ہوئے سنا ہوں اس لئے کہ مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ہزمال اور وائف کا رشتہ یہ بڑا کچھ کھٹا میٹھا سا ملا جلا سا ہوتا ہے ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا کسی دن بہت محبت کی پھوار برس رہی ہوتی ہے تو کسی دن لڑائی کی تقرار چل رہی ہوتی ہے کسی دن ایک دنسے سے مو مصرے ہوتے ہیں تو کسی دن ایک دنسے کے بغیر رہنی پا رہے ہوتے ہیں یہ تمام خوبصورتی ہیں اس رشتے کا حصہ ہے اور یہ وہ خوبصورتی ہیں جو کہ ہر اس انسان کے نصیب میں آتے ہیں اور ایک دنسے کے ساتھ محبت کا رشتہ جو ہے وہ جوڑتا ہے تو یہ جو ایک سلسلہ تھا ہزمال اور وائف کا یہ تھا اور دونوں میئن بی بی ایک دنسے سے بہت پیار کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا بہت ان کا آپس میں نوک جھوک چلتی رہتی تھی ایک دفعہ خاتون کے ہاتھ میں جادو کا چراغ آ گیا اور جن نے اس کے سامنے حاضر ہو کے کہا کہ کیا حکم ہے میرے آقا تو خاتون نے اس سے جو فرمائش کی اس نے کہا جی میں جو تم سے فرمائش کروں گی تم پوری کرو گے اس نے کہا بلکل پوری کروں گا لیکن ایک شرط ہے میری میں اس طرح کا جن ہوں کہ میں آپ کی ہر خواہش جو پوری کروں گا اس کا سو فیصد زیادہ حصہ آپ کے شوہر کو ملے گا خاتون سوچ میں پڑ گی کہ یار میں جو کچھ نوں گی اس میں سے سو فیصد زیادہ اسے شوہر کو ملے گا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو مجھے نا ایک بہت بڑا سونے کا گھر بنا دو اس نے سونے کا گھر اس کے لئے تعمیر کر دیا لیکن شوہر کو سو گناہ زیادہ بڑا جو ہے وہ مل گیا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے پاس نہ اتنے سارے پیسے جو ہیں وہ ہونے چاہیے پیسے آگئے لیکن سو گناہ زیادہ پیسے جو ہیں وہ شوہر کو مل گئے خاتون نے کہا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ مجھے معمولی سا ہارٹ اٹیک ہو جائے سو شوہر کو یہ تو ایک انہلزی بہت سارے مزاک ہم نے سنے ان رشنوں کے بارے میں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بنائے وہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے اور جب یہ اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے اور جن جن جگہوں پہ نظر آتا ہے تو یقین کرے دل اور روح خوشی سے سرشارب جاتی ہے میرا ایک اپل انہیں ہم ہنسوں کا جوڑا کہیں انہیں ہم چاند سورج کی جوڑی کہیں جو بھی کہیں وہ خوبصورت اور مناسب ہے اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جشتیں اور اتنا زیب دیتے ہیں کہ کمالی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ شاد بات اور اسی طرح سے خوش رو خورب رکھیں اس کو سسپنس نہیں رکھتی اور آپ کی ملاقات کراتی ہوں دانش اور آئیزہ سے کیسے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک 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 آپ سنے گی آپ کو دونے مبارک بات دکٹھی دیتے ہیں شادی کی بھی اور بیٹی کی بھی لیکن کون سے مبارک بات کی زیادہ خوشی شادی کی دیتے تھے بہت بہت مبارک ہوگی شادی ہوگی آپ بہت مبارک کو آپ بیٹی کے باپ دن گے آپ بیٹی کی ماں بن گے میرے گات سے دونوں بہت میرے لی تو خوش آئند ہی تھی بڑی بلیسپل ہے میری شادی بھی اور میری بیٹی بھی میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے بلکو صحیح اچھا ہمارا چھوٹے سے مہمان جو ہے وہ اس وقت پیالی پیالی سی آوازیں اس کی ہمیں آرہی ہیں وہ کیوں کہ وہ رہی ہے جنب میری بی مانی بی ی مجھے لوگوں کو دیکھے تھوڑا سا مجھے لگے اتنے سارے لوگوں کو دیکھے تھوڑا سا مجھے لگے کیوں نہیں مجھے لگے مجھے شارے لوگ ہیں سارے فرنز ہیں نہیں اچھے لگے وہ پرس ٹائم آئیے کسی شو ہم نے حرین کو پہلی دفعہ دیکھا کسی بھی دیکھا پہلے نہیں ابھی اگر یہ کوئی بہت زیادہ کلاتنگ نہیں ماشا اللہ سب کو ناٹنگی کس کے ساتھ زیادہ کس کی آواز سن کے ذرا ویسے تو یہ سب سے ہی ہے ماشا اللہ ہم لوگ سب سے ہی ہے مگر یہ دانش سے زیادہ ہیں بہتے ہیں سارا دن میں سنبھالتی ہوں مگر جب دانش آتے ہیں بابا کے بابا تو پھر بابا نظر آتے ہیں تو پھر بابا کے ساتھ زیادہ ہمیں گھبرا آگئی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم باتیں اپنی شروع کریں اگر اس کو اببا کے خوبصوری تصویریں ہم دکھا ہوں کیسے آپ نے شادی کی گرہ بطلہ باندھی تھی کیسے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے سفر کا آغاز کیا تھا کس طرح سے آپ کی وہ خوبصورت میموریز ہیں وہ توری سے ہم سکرین پر اپنے بیورز کے ساتھ جو انہیں دیکھیں یہ شیئر کرتے ہوئے پھر واپس آئیں گے اپنی دکھیں ماما اچھا اس سے پہچان گیا آپ کو ماں پر دیکھیں ابھی ماما کا پتہ ہے کہ ماما نہیں دھو جا تو ماما اچھا اچھا ابھی انہوں نے شروع کیا ماشا اللہ ماما پہلا لفظ کیا بولا ہے انہوں نے پہلا لفظ کیا بولا تھا میرے فالے میاؤں بولا تھا ماما بابا چھوٹی تھی اور میں اس کو بولتی تھی ہمارے گھر کے باہر ایک بلی ہوتی ہے تو ہم اس کو دکھاتی تھی میاؤں ہے بلی ہے تو ایک دن اچانک سے ان کے مو سے نکلا میاؤں ماما پہلا لفظ کیا بولتا ہے چھوٹی بچی کیسے بول رہے ہیں لیکن وہ ماشا اللہ آپ کی طرح ہے مطلب کو لگتا ہے کہ زیادہ بولے گی یا اببا کی طرح خاموش تو باؤں گی اچھا میں زیادہ بولتی ہوں نہیں مطلب اب جو آپ کے بارے میں تھوڑی سی ریزرچ کی اس میں آپ نے بارہ یہ کہا کہ میں زیادہ بولتی ہوں کہ واقعی بھی وہ سلسلہ جاری گیا شادی کچھ عرصے کے بعد اب آپ چھوٹ رہنا اور وہ بولنا شروع ہوں آپ ان سے پوچھ دیجا کے لے میں نہیں میں بہت طور پر رہی ہوں آئیزہ میرے خیال سے کافی باتیں کرتی نہیں تھی میں سننا تاتا پسند کرتا ہوں میں کہیں یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کیونکہ شادی کے بعد بہت ساری چیزیں کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہونا شروع جاتی نہیں نہیں میں نے کہا تبدیل تبدیل ہوں کچھ بھی مجھے لگتا ہے شادی کے بعد کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو میں کہوں ہوں اب آپ بدل گئے ہیں اب آپ ایسے ہیں اب بہت اچھے اور زیادہ اچھے ہو جکے ہیں اچھا واہ سبردہ 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 وہ چیزیں آکے خود ہی کنیکٹ کرتی گئی اور آج ہم یہاں بیٹھیں آپ کے سابقے مجھے لگتا ہے کہ صحیح ٹائم پر ہی صحیح چیزیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہم جب ہی جلد بازی کر لیں وہی وقت صحیح ہوتا ہے ہمارے لئے بس آج آج میں لگتا ہے میرے سوانسپیٹیز بہت اچھے سامات چکتی ہوں پہلے شاید میں نہیں ساماتی تھی صحیح اور ابھی جممممم ہوں رہے مجھے دیکھ کے جب یہ ٹائم آیا تھا کہ لاؤنگ آپ کا رلیشنشپ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے موپتی ہوگا ہے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لیکن ظالم سماج یا کہنے کے گھر برادری جو بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیچ میں آرہ ہوتے ہیں کیا گزرتی تھی دل پہ وہ لگتا ہے کوئی ڈرامو گالا سیم چلتا تھا بیچ میں تو ایس سچ کوئی نہیں آیا جیسے ویلن بن کے آپ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو بھی سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے آپ ایک دم سے شادی کا فیصل نہیں کر سکتے اور میں جو لگتا ہے نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا رلیشنشپ کو فیملیز کو آپ سے ملنے کا بات کرنے کا ایک اسے کو جاننے کا وقت دینا چاہیے شادی کرنا بہت آسان ہے ایسے آپ نے تیار ہوئے دلن بن کے آپ بیٹھ کے بہت آسان ہے مگر اصل زندگی اس کے اگلے صبح شروع ہوتی ہے جو آپ نئی فیملی گھر سے آپ جب نکلتے ہیں بہار اگلے روم میں اور آپ اپنی ماں و باپ کو نہیں دیکھتے تو وہ مشکل ہے سیریوس میں مجھے وہ میں بہت مس کرتی ہوں میں جاتی ہوں تو میرے ماں و باپ رسنا ہے یہ بہار لیکن وہ دانش کے امیے اب بہرے لیے ایسے ہیں کہ میں فیل نہیں ہوتا مجھے اس طرح کی چیزیں اب آپ اترا مس کرتی ہوں اب زیادہ کرنا شروعی ہے یا شروع شروع میں بھی اترا مطلب میں بہت زیادہ اپنی ماں سے باپا لوگوں سے اٹیچ ہوں تو میں ضرور ان کو بہت زیادہ کرتی شادی کے بعد جب میں ماں بنی ہو رہا تو وہ مجھے ریلائز ہوا کہ میری ماں نے کیا کچھ کیا مجھے یہاں تک لے کر آنے میں مجھے تو فان روڈ رہا ستا ہے اور اب کود ایک بیٹی کی ماں ہو کر آپ فیل کر سکتی اس سارے پروسسوں کو کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ چڑ جاتی کوئی چیز سے منا کر رہے ہیں میں کہتی تھی کیوں منا کر رہی ہیں مجھے ان کی ماں ماں نہیں کرتی نہیں کرتی لیکن میں کہتی ہوں کہ کرنا چاہیے ماں جو ہے اس کو روکنا چاہیے لڑکیوں کو سمجھانا چاہیے وہ سب سے اچھی میری فرینڈ میری اممہ ہے اچھا واہ اب میری اممی اور اب دانش کی اممی سے میں اتنے زیادہ اٹیچ ہوں کہ اب ان سے میری دوستی ہے دوستی وارا ریلیشنشپ جو ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے اور وہ مجھے لگتا ہے بچے آگے کے بچے بہت تیز ہوں گے ان کو پتا ہوگا اس نے کہا مجھے گماہ ہو بات چلا کہی ہے اس کو پتا چل گیا کہ بات کیوں ہم نے شاپنگ کیے کل سارے دن کو بہت خوش تھی سارف ایک دفع نہیں رون ابھی بہت ساتھ لوگ وہ تالیاں بجا رہے ہیں ہماری خرم میں چھوٹی سی فیملی ہے وہی چار لوگ نظر آتے ہیں روز صبح روٹ کے اس پر جب میں گھر میں آئی تھی تو وہ سیکس منٹس کی تھی تو وہ میری بچی تھی چھوٹی جو مجھے ملی نا ہاتھ میں گود میں تو اس طرح میں نے اس کو سمحالا کھانا کھلانا پیچھے بھاگنا پھر جب یہ ہوئی تو ایک اور پھر اضافہ ہوا اچھا ہے یہ بڑی انیوزول سی بات ہے کھانا کھلانا سنبھالنا بچوں کا وہ کرنا ہے سٹار ایک خاتون جو کہ فیم انجوئے کر چکے مجھے لگتا ہے کہ گھر کے اندر آپ کو سٹار نہیں ہوتے ہیں بہت ہم تو بہار نکل کے کوئی سٹار نہیں ہوتے ہیں لوگ ہمیں اس در پیتے ہیں میں تو بھی سٹار نہیں ہوتے ہیں اس کو سمالا ہوتا ہے ہمیں اپنی رسپونسیوٹیز کو سمالنا چاہیے اور ایکسپٹ کرنا چاہیے جیسے اگر ہم کے بچے کو چھپا دیں کہ نہیں ہم چھپا دیں رہے ہیں ہم دو ہی لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر ہماری فیملی بڑھتی ہے ایسا ہم پچچرز اپنی شیئر کرتے ہیں تو اکسل لوگ یہی بول رہا ہوتے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں تو پرسنل پچچرز ہیں میں نے کہا نہیں ہزبین کے ساتھ پچچرز شیئر کرنا کوئی پرسنل نہیں ہے اور مجھے پتا ہے اپنی لیمٹس ہمیں پتا ہوتی ہیں اگر ہم ویب سائٹس پر کئی شیئر اگر بی 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 کی کرتے ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کو کیا اچھا لگا تھا آپ کو دانش میں جس پہ آپ دل دے بیٹھی تھے ان کو کیا نہیں اچھا لگا تھا صرف برائی کر کے تو دیکھو میری آپ ہے محبت میں سے کوئی برائی نظر نہیں آتی یہ اس کا کمال ہوگا یہ بھی بلکو سہی بار ہے ورنہ برائی ہیں تو بہت کمچھ برائی کی بارتی ہوتی مجھے لگتا آپ سب چیزیں accept کرنا چاہیے آپ کو جیسا انسان ہے میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں مجھے بہت ساری برائی ہیں میں بہت بولتی بھی ہوں کبھی کبھات بہت زیادہ بول دیتی ہوں تو وہ بھی ہوتا ہے دانش کو کہ کیا بول رہی ہے تم کیا بولا ہے تم میں لیکن دانش کے اندر یہ تھا کہ مجھے لگا دانش سے بہتر مجھے کوئی سمال نہیں سکتا میری ہر چیز کو بھی مجھے بھی ان کو کوئی سمال نہیں سکتا اور دانش ماشرلہ وہ اپنی ریسپانسپلیٹیز کو بہت اچھے سے مطبق آپ جب باہر میں جاتی ہوں ساتھ تو وہ بلکل ہی الگ پتہ لگتا ہے اچھا ہی سٹار ڈاؤ اور وہ کیسے لوگ بھاگ رہے پیچھے اور سب کرے لیکن گھر میں وہ بہت سارے کام کراتے ہیں میرے ساتھ آپ کو یہ لگا کہ بہت کئی رنگ ہے انڈسٹینڈنگ ہے آپ کو سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح سے ہاں وہ دانش ہے بالکل ہے دانش کا یہ بہت سار ہے دونوں میں سے کس کا کریٹ زیادہ ہے کسی ایک کا حصہ زیادہ ہوتا ہے لف سٹوری میں زندگی کے سفر میں نہیں مجھے لگتا ہے دونوں کا ہوتا ہے کیونکہ دونوں کا دل سے ریلیشنشپ کو بنانا نہیں چاہیں گے تو وہ ایک بندہ پھر تھوڑے دن بات تنگ ہو جائے گا واقعہ بسردار کی آئیتا بہت سمجھ داری کی بات ہے ہاں میں اچانک سے بول دے دی ہوں یہ اس کا مجھو دے گا یہ میہ بی بی کا رشتہ وہ ہے جو چاہ سے باندھا گیا ہوتا ہے بھلے شادی ارینج ہو یا لف ماریج ہو شادی مجھے لگتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تب یہ والی بات ختم ہو جاتی ہے کہ ارینج ماریج تھی یا لف ماریج تھی اب جو ریلیشنشپ ہے اس کو بڑے پیار سے رکھنا چاہیے لیکن لف ماریج پہ تھوڑے سی عارت پہ آتی ہے ریسپانسپیلیٹی کی تمہیں تو پسند کر کے لے کے آیا ہے اب یہ والی لف سٹوڑی تو میرے خالے ہوتی بھی نہیں کہ آپ بھاگ کے جو شادی کر لیا آپ نے کہ امم ابا کو نہیں پتا آپ تمہاری زمینداری ہے جیسا بھی لڑکا ہے اب وہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو جانتے ہیں پہلے سے بات کرتے تو ہم اس کو لف سٹوڑی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی وہ ماریج تھی مطلب لف ماریج ہے کہ آپ جانتے تھے ایک دوسرے سے گھر رشتہ لے کر میں ٹری لے کر نہیں آئی موکر نہیں آئی میری کے بنیاد فاملی آئی ابھی بھی اگر کوئی آتا ہے میری فاملی آتی ہے تو میں لازمی ہن کو دیتی ہوں خانا سرف کرتی ہوں مگر یہ نہیں ہے تبطہ پہنے کے آکے وراؤپ نے جو کہ آتے ہوں وہ تو مجھے لگتا ہے ایک لڑکی کے اوپر ایک سٹریس ہوتا ہے جنہ آپ بڑک لے لیتے ہیں اور بڑک کے بعد ہوتا ہے ایزا آراب کے ساتھ ساتھ ایک کہا کار سکتے ہیں آپ شروع میں شامل ہو سکتے ہیں کال کرنے کے لئے نمبرز ہیں اسکرین پر ڈسپلی ہو رہے ہیں دیکھ کے بعد زناب کیا شادی تھی میرا حال ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ دھوم دھام کے ساتھ ہنوالی شادی یہ پہلی تھی دھوم دھام سے تو اور بھی شادی ہوئی ہوں گی لیکن لوگوں کی دعائیں بہت ملیں اس لحاظ سے بڑی یونیک تھی لوگوں کا پیار بہت ملا اچھا شادی سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہی میل فالوئنگ متاثر ہوں سے بہت لکی لی اس سے تو ایسا ہوا کہ بہت زیادہ کریز پڑھ گیا بہت زیادہ تو آئیز آپ کے لئے لکی ثابت ہوئی آئیز آپ نے نہیں سوچا تھا یہ کہ میری فان فالوئنگ نہ متاثر کہ خاتون کی خاص طور پر متاثر ہوتی ہے اچھا مجھے نہیں مجھے نہیں فرق پڑتا ہوں چیزوں سے میرے لئے شادی ریلیشنشپس یہ ساری چیز زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس لیے شادی کرے گا میں نے یہ والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ تو پیار ملنا تو وہ سب نصیب کی بات ہے آپ نے نہیں سوچا آپ کریئر کے اپنی پیک پہ تھی آپ بہت ہٹ پلیز آپ کے جارے تھے آپ نے سوچا کہ میں کام چھوڑنا پڑے گا یا ہو سکتا ہے میں نہ کر سکوں یا پابندی کوئی نہ کوئی آ جائے کہ نہیں کرنا نہیں میں نے کچھ ایسا میرا کوئی دھیان میں آیا مجھے صرف یہ تھا کہ ہماری فائنلی شادی ہو رہی ہے شادی ہو جائے اللہ خیر کرے جلدی اب کیا ہونے والا اب کیا نہیں ہونے والا اس زیادہ مجھے اس کی پرواہ تھی کیونکہ کام کا یہ ہے کہ مجھے پتا ہے ایک کام آپ سیکھ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں اگر وہ رسیب میں ہوگا تو آپ ضرور کریں گے اب کام کی وجہ سے اگر میں شادی نہیں کرتی تو وہ تو ایک غلط بات ہے بہت بے وفوکی ہوتی ہے بہت بے وفوکی ہوتی ہے میرے لئے جب شادی کے بعد میں آئی تو مجھے فائنلی کو ٹائم دینا تھا کیونکہ ایک نئی فائنلی ہے ان کو آپ اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے آپ وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے پھر ماشاللہ میری بیبی ہونے والی تھی تو پھر اس کے لئے میں نے پھر پورا وقت ہم دونوں نے ساتھ گزارا تو دانش نے اچھی خاصی میری کیر کی اچھا آپ دانش نے یہ نہیں کہا میں مصروف ہوں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے فیلم کر رہے تھے جب فائنلی کے ساتھ ہوتے ہیں دانش تو ہی زیادہ مصروف کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں میں سنڈے نہیں دے سکتا میں تو بہت مصروف ہوں دانش تو نہ کر دیتے ہیں اس کے آگے کامپرمائز نہیں کرتے ہیں یہ ان کی بہت اچھی بات ہے یہ کسی نے سکھایا یا مطلب آپ نے خود ہی سے آپ کا نام میں سے دانش ہے یہ وہ چیز ہے وہ بڑی مشکل سے ہاتھ ہاتی ہے تو آپ کو تو نام ہی دانش ہے میرے خواہ سے یہ ہی وجہ سے یہ ہی وجہ ہے کہ اتنی آپ نے خود ہی سے سیکھتے ہیں وہ ان بلٹ تھی چیز میرے اندر میری پرشنالیٹی میں اگر سیکھنا پڑا کہ فیملی کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے بی بی کو کیسے منیج کرنا ہے آپ نے فادر کو یہ دیکھا ہمیشہ سے مجھے لگتا ہے کہ فیملی آلویس کم فرسٹ آپ کو فیملی کے لیے کسی اور چیز کی لیے کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے فیملی ہمیشہ آپ کے لیے پہلے ہیں اور آپ اگر گھر کے بڑے ہیں آپ فادر ہیں تو آپ پر ایسی بھی ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے اپنی وائف کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی مجھے لگتا ہے ایسی کرنا چاہیے جیسے سب کرتے ہوئے ہیں میرے فادر میرے لیکن آپ کا رومانس ماشاءاللہ سے اللہ تعالی سے اور بڑھائے آنے والے دنوں میں مجھے وہ مومنٹ بہت اچھا لگا میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی آپ کا نکاہ ہوا اور آپ کی اپنے والے کیا آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی آپ کا نکاہ ہوا اور جیسے کہتے ہیں وہ محبت کی انتہا کا ایک جسٹر تھا ہا جی آٹھ سال کا انتہاں بھی تو تھا لیکن مجھے آٹھ سال میں بات کرتے بھی اپنے شرم ہی آئی بھی جس وقت نکاہ ہوا میرا پھر دانش مجھ سے ملنے آئے اچھا کہتے ہیں دروازہ نہ کھولے ایک آپ کو مطلب خوشی بھی تھی اور ایک عجیب سی خوشی دی بس وہ آپ شاید بتا بھی نہیں سکتے ارے بس سوچا ہوا تھا کہ جب میرا نکاح ہوگا تو میں نے آئیزہ کو مطلب ماتھے پی پیار کرنا ہے سوچا ہوا کچھ نہیں تھا ایک بڑا مشہور نیرانور صاحبہ کا وہ گایا ہوا بڑا خوبصورت سا گیت بھی ہے ہمیں ماتھے پہ بوسا دو ہمیں ماتھے پہ بوسا دو کہ ہمیں تتلیوں کے دیس جانا ہے بڑا خوبصورت جیسٹر آئی ہے سو آپ کا جیسٹر جاتا نا وہ کمال تھا میرے لئے تو ہم نے کبھی کی کوئی چیز وہ ہمائی نیچرلی آئی جو دل کیا ہم نے وہ کیا کچھ پلان نہیں تھا کبھی بھی وہ لگا ہوگا ان کو کہ اچھا اب یہ میری ہے صحیح کس وقت نکاح سے پہلے you realize I have touched her heart اس کا دل جو ہے وہ میں نے جیت لیا ہے آئیزہ کا دل میں نے جیت لیا ہے she's mine now دیکھیں میں tryer تو پچھلے چھ سالوں سے کر رہا تھا کہ کسی طرح دل جیت سکو eventually پھر چھ سالوں کرسے میں اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جان گئے جو ہمارے جھگڑے جو ہماری لڑائیاں شاید وہ اگر مصفق شادی کر لیتے تو بعد میں ہوتی وہ سب پہلے ہو کے ختم ہو گئی it's been almost an era and a half mashallah ہماری آج تک کوئی لڑائی ہی نہیں ہوئی mashallah 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 جبکہ میں کوشش کرتی ہوں اکثر مجھے عادت ہے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کہ زرہ کوئی بحث ہو ہماری زرہ سے کوئی بات ہو کہ ہوتا ہے آپ کو بات کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے چاہے وہ لڑائی کیوں نہ ہو تو میں وہ والی ہوں تھوڑی سی لیکن دان اتنا سا مجھے جو موقع دیں زرہ سے میں کہتی ہوں کہ لڑنا ہے مجھے بتاؤ میں نے کہا نہیں اچھا بس ختم ہوگی صحیح صحیح مذہب کوئی اعتراض کوئی نکتہ اعتراض نہیں ہے بی بی کا شک والا معاملہ تم کہاں گئے تھے میں اسے انڈسٹینڈ کرتا ہوں تو میں پوائنٹ آنے نہیں دیتا کہ جہاں پہ بات شروع ہو ہم دونوں میں تقرار ہو کسی بات پہ وہ پوائنٹ ہی نہیں آنے دیتا ہے میں اس سے پہلے سولف کر دیتا ہوں میں اس سے کہتا ہوں دیکھو ہمیشہ چیزوں کا سلوشن نکالا کرو اس کو بڑھایا نہ کرو سلوشن نکالیں گے وہ چیز بیسی ختم ہو جاتی ہے بڑھانے کو تو تم دس باتیں بولو میں دس باتیں بولوں وہ بڑھتی جائیں گے باتیں تو باتوں سے بات ہوتی رہتی ہے چیزوں کو سولف ہونے چاہیے بڑھنا نہیں چاہیے لیکن میں یہ کہ ہر چیز دانش سے دسکس کرتی ہوں پوچھتی ہوں کوئی بھی کنفیجن ہو کوئی بھی بات سمجھنا آ رہی کسی کے کوئی بات جیسے اب نئے گھر میں آتے ہیں اب وہ پتہ نہیں لگتا کون کس طرح بات کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کو پسند کر رہا نہیں کر رہا پتہ نہیں آپ کی چیز اس کو پسند آتی ہے لیکن دانش نے جس طرح سمحالا مجھے لگتا ہے ہر لڑکے کو اس طرح سمحالنا چاہیے ایک سال آپ کے لیے وہ کافی ہوتا ہے کیونکہ اگر نیا آپ کے ساتھ ہو اگر شوہر آپ کے ساتھ ہو تو خاتون کے لیے ایڈجسٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم جانو بھئی اور میری اممہ جانے یا تم جانو یا میری فیملی جانے ہمیشہ دونوں کو جتنی امی سے اپنی ہے وہ اپنی جگہ ہے ان کی اتنی ہی آج بھی اتنی ہی زیادہ امپورٹنس ہے میری بھی اپنی جگہ اتنی ہی زیادہ امپورٹنس ہے یہ نہیں ہوتا کہ اب اب ماں کو آپ نے چھوڑ دیا کہ آپ کمرے میں اپنے گھسائے اور یہ ہو گیا وہ چیز نہیں کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی ماں اپنی فیملی کو دے سیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم دو الگ گھر میں ہم لگتا ہے اب ایک ہی ساتھ ہے برکتا صحیح بہت حقصد اگر زانش یہ آپ کے نام کا آپ پر اثر ہے کیا ماشاءاللہ سے آپ نے کوئی ابزرونٹ ہے آپ اپنے لوگ کو دیکھ کے سیکھا یا پلان کیا ہے کہ میں زندگی میں ایسے ایسے لے کے چلوں گا مذہب یہ کیسے آپ اتنے اقل مند اور اتنے سیانے واقع ہوئے اچھا اس میں اقل مند ہونے کہ تمہیں ایسا چکوئی بات نہیں ہے میں نے اپنی فیملی کو ہی دیکھا میں نے اپنے فادر کو دیکھا he was always there for us ہمیں جب بھی ضرورت تھی اببو کی ہمارے ساتھی رہے ہمیشہ اور اسی طرح ہمارے دادا بھی ایسی تھے میری فیملی میں ہی ایسا ہوتا رہا ہے اس کا مطلب ہے صحیح کہتے ہیں like father like son اگر آپ نے شادی کرنی ہو تو لڑکے کی اببہ کو دیکھو اور لڑکی کی اممہ کو دیکھو آپ دونوں نے آپ نے ان کی اممہ کو دیکھا تھا یا آپ نے ان کی اببہ کو دیکھا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے تیہ کر لیا تھا ہم نے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے چھ سال پہلے ہی تیہ کر لیا تھا کہ بھئی یو دو بھائی کیسے اسے ہم پہلی نظر کی محبت کہ سکتے ہیں یا پھر یہ سوچ سمجھ کے کیا پیار ہے جو دیرے دیرے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ I'm in love نہیں جسکہ کسی نے کہا کسی hero نے کہا اگر اس کے پیار وہ سوچ سمجھ کے نہیں کیا جاتا ہے ہاں ہم بیسکلی ایک ایک سوشل میڈیا کی سائٹ ہے اس پہ ملے تھے یہ اس وقت ایک ایکٹریس نہیں تھی میں ایک موڈل تھا ایک سٹرگلنگ موڈل اچھا اس کے بعد یہ بعد میں فیل میں آئی تھے بعد میں یہ فیل میں آئی تھے تو شو بیس سے بہت پہلے کی دوستی بہت پہلے کی بات ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیس بک فرنڈشپ ہے ہاں وہ فیس بک بھی ایت میں فیمس نہیں تھا اس کے پیت کوئی تھا اچھا ہم نے نیا نیا جوائن کیا تھا ایتھا میں نے شروع شروع میں کر کیا سکول لائف سا جب نکلتے ہیں کس نے کس کو فرنڈ ریکویسٹ گلی تھی میں فین تھی آپ فین تھی اور میں کبھی نہیں مانتی ہے آپ جا کے مان لیتے ہیں پہلے میں کہتی تھی مجھے نہیں پسند جبکہ مطلب آپ تصویر دیکھتے ہیں دوسرے کی پسند آتی ہے وہ چیز آپ کو مندہ اچھا لگتا ہے لیکن میں ان میں سے کبھی بولے گی نہیں کیا یہ چیز اچھی لگی ہے مجھے اچھا مجھے شاہدی میں بھی شاہدی میں بھی دانش نے بولا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں میں شاہدی کرنا چاہتا ہوں اچھا اچھا پھر صحیح کر لو اچھا یہ پروپوزل ان کی طرف سے آیا دل میں آپ کی تخواہش تھی کبھی کبھی خاتون بھی کہہ دیتی کبھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکس کے پر مہرڈ چلو ہم اپنے رشتے کو خواتین اکسر کہتی ہے کہ جلدی شاہدی کر لو میرے بہت رشتے آ رہے ہیں اچھا کبھی آپ نے یہ ثریٹ یوز کی جلدی کر لو ورنہ میں تو کسی اور کیوں لے بہت رہے ہیں اچھا وہ تو تب ہوتا تھا دیکھو ہوں نہ جائے ہوں نہ جائے لیکن سب سے زیادہ مجھے ہوتے تو ان کی نہ ہو جائے گئے تو آپ کی امینا لے کر آجا رشتہ یا کر لو جلدی صحیح صحیح اچھا پھر پہلی نظر میں نہیں ہوا پہلی نظر میں پیار ہوا جب آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ میں نے سوچ سمجھ کے تر پیار ہوتا ہی نہیں بس ور ڈھولا تو اکھیاں دے کول کول با وہ سامنے آگے کیا تھا موہ بول پاوینا ہے نا سو یہ خوبصورت سے بول ہیں یہ ایک میس ہے ہماری اس کی اچھا بریک کے لیے رکھتے سو بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکات خوبصورت سا کپل آج ہمارا مہمان ہے دانش اور آئیزہ سے ہم مل رہے ہیں اور دونوں سے گفشہ پر ملاکات چاہے ہیں وہ آج شو کا حصہ ہے اچھا دونوں سے کون زیادہ ایکسپریسیو ہے جو کھل کے آئیزہ آپ بولیں گے آپ بولیں گے میں بولوں میں ہوں لیکن میں ان سے وہ بھی کروا لیتے ہوں ہزم ان سے بار بہر بول کے اچھے کرتے ہیں اچھے کرتے ہیں تو بھی کر لیتے ہیں ساری محبت کا اظہار کرنے میں مطلب جشٹر میں ہاگ پکڑنے میں منانے میں کون پہل کرنے والا کون زیادہ آدھ پہل کرنے والا کوئی بھی کر لیتے ہیں کوئی بھی کر لیتے ہیں پہل والا لرای والا ابھی تک کہیں ایک تینی ہوا کہ ایسی ہی نے کرنا ہے ہم پہلے میرا خیال سے شادی سے پہلے آئی لیو زیادہ یہ مجھ سے کہتی تھی شاد شادی کے بات میں کہتا ہوں ہاں گوڈ چینج گوڈ چینج ہاں اب ہم نے ایک چھوٹا ساپ کے ساتھ اسی طرح کے سوالوں کا ایک کمپیٹی بیلیٹی گیم کرنا ہے اس کے لئے ایک شرط ہے ہم نے آپ کے پاس یہ ہیڈپون رکھے میں جو آپ کے موبائل سے کنیکٹڈ اور اس موبائل میں ایک گانا جو ہے وہ ہم نے آن کر دیا ہے اور اس کا وولیوم اتنا ہے کہ آپ کو میری اور آئیزہ کی کوئی بی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی آپ نے یہ ہیڈپون لگانا ہے اور یہاں پر تھوڑی دیر کے لئے چہل قدمی کرنا ہے ہاں مون ووک کرنا ہے جب تک کہ میں اور آئیزہ جائے ہیں آپ کے بارے میں کچھ گف شپ کر لیں اب پھر ہم آپ کو واپس یہاں پر پلا لیں گے یہ ایک دفعہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کوئی فاول گیم تھی نہیں ہو مطلب واقعی میں میوزک آن ہے کس طرح کا میوزک سنتے ہیں میں انہوں نے تک گانا آمی موسک آن ہے اور آپ یہ سنیں گے اور آپ یہاں پر آ جائیں گے ووک کریں گے دانش نو براپنی دانش آئیزہ آئیزہ ہمیں آپ سے کچھ سوال کر رہی ہوں دانش کا فیوریٹ ڈریس کیا ہے ڈریس دانش کو بلیک شرٹ بہت پسند ہے بلو پینڈ جینز کے ساتھ مطلب بلیک کرتا بلیک شرٹ ٹی شرٹ ٹھیک ہے بلیک کلر میں جو بھی ہو اور ان کی فیوریٹ ہیروین کا نام کیا ہے ہیروین فیوریٹ ابھی پتہ نہیں ڈیپکا بھی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کوئی ایک کنفرم نام بتائیں گیا وہ چینج ہوتا رہتا ہے نا جس کا کام بہت اچھا ہوتا ان کو وہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے کنفرم جواب دینا ہے ڈیپکا ہے ڈاٹ تاکہ وہ ہم ان سے ویریفائی کریں کہ وہ ہے یا نہیں ہے اچھا دی آخری دفاع I love you انہوں نے کب بولا تھا آپ سے ابھی آتے بولا ہو گاڑی میں ابھی تھوڑے در پہلے بول دیا ہو کان میں کل بولا ہو کس دن بولا تھا I love you کب بولا تھا کوئی مجھے دیں مجھے یاد نہیں دیں ابھی بیچوں میں یہاں آکے تو بولتے رہتے ہیں اچھا میں یاد نہیں ہے کہ لازم کبولا تھا کل پرسوں ترسوں ہم بولتے رہتے ہیں صبح بھی شام بھی جب بھی ہو میں لکھ لوں کہ آپ نے صبح بولا تھا میں لکھ لوں کہ آپ نے صبح بولا تھا میں لکھ لوں کہ بولتے نہیں ہے بولتے نہیں بولتے نہیں بولتے ہم سے جب میں آپ نے گھر جاتی ہوں تو میسیجز پہ ہم I love you بولتے ہیں محمد کا اظہار وہ اظہار ہوتا ہے ہر چیز سے چھوڑ چھوڑ جیسٹرز ہوتا ہے وہ تو ہر وقت ہوتا ہے آجھا بس آپ لگتے ہیں کہ بس بولا تھا بس بولا تھا تین چار دنوں میں تین چار دن ہوگے آخر دفعہ لڑائی کب ہوئی ہے کوئی نوگ جھوک تقرار آپ نے بتایا لڑائی ہوئی نہیں نہیں ہماری کوئی لڑائی نہیں کوئی تقرار کوئی نوگ جھوک کوئی موڑ خراب نہیں بچی وہ رو رہی ہے تم اسے سمال نہیں رہی ہو یا تم کیا کر رہے ہو نہیں ہماری نہیں ہوتی بلکل ہوئی نہیں ہے میں لکھ رہا ہوں کہ ہوئی نہیں ہے کوئی بھی مری گوڈ ماشاءاللہ اچھا مو دکھائی میں آپ کو کیا ملا تھا وہ تو میں بتاتی نہیں ہوں میں تو کیا ری چیزیں میں شیئر نہیں کرتی کیا ملا کیا نہیں کیونکہ یہ ہی صرف جا کے فیس بکے ٹیٹس لگ جاتے ہیں انہوں نے یہ دیا یہ دیا تو وہ ہماری بات ہے جو ہماری بات ہے وہ ہم بہت سائی چیزیں شیئر نہیں کرتی تھوڑا سا کچھ بتاتے ہم نے ویری فائی کرنا ان سے کیونکہ دیا وہ بھی نہیں بتائیں گے کبھی بھی نہیں بتائیں گے کچھ دیا بھی تھا ہاں دیا تھا دیا تھا اور کیا وہ گولڈ کی کوئی چیز تھی گولڈ بھی تھا گولڈی تھا اوکے ٹھیک ہے اید پہ ایدی کیا ملی تھی اید پہ ایدی ہمیں میری بیٹی ملی تھی ماشاءاللہ کیا ایدی ہے اللہ ایسی کب سے ایدی سب سے رہا لیکن نکھ دیدی بیٹی سے پہلے جو اید گزری ہے ایدی والی چھوٹی اید اس پہ کیا کچھ دیا کتنا ایدی ملی تھی کتنی تو نہیں دانش کتنی میں نکال لوں دیتے نہیں ہے وہ کہتا ہے اچھا لے لو کتنی چاہیے لے لو چلو 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 اس کا مطلب ہے ایدی نہیں ملی ہاتھ سے کچھ ہے وہ یہ ہاتھ سے دیتے ہیں آکے کہ یہ وہ میں کہتی ہے مجھے ایدی دیں کہتا ہے تمہارا ہی تو ہے سب تمہیں کیا نکال کے میں الگ چھو لے لو جو دیتا ہے سو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایدی نہیں ملی تھی نکال لی گئی تھی نکال لی تھی فیویٹ سنگر کون سایا کون سی ہیں جس کو ہمیشہ سننا پسند کرتی سونو نگم سونو نگم گریٹ آخری دفعہ موی آپ دونے نے کٹھے کب دیکھی ہے ہم نے میں نے دانش کی دیکھی تھی کب کتنے دن ہو گئے ان کے پریمیر پر دیکھی تھی اس کے بعد بیچ میں ایک دیکھی تھی گھومنے گئے ایک اٹھے کہیں ابھی ریسنٹ لی بلاس ٹائم کب گئے ابھی بی 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 کے بار اب ہم پلان کر رہے ہیں نیو یا انشاءاللہ ٹھیک ہے ابھی تو ہم چھوٹی سی فلائٹ مسکو لے کر رہے ہیں دیکھنے کے لئے کہ ہوں کہ صحیح ہے سیٹ ہے یا نہیں ہے ریسن پاس پہ کہیں نہیں گئے ہیں نا نہیں ابھی پلان ہے ہمارا ہمارا پلان جو ہے وہ ٹرکی اور دو چار اور جگہوں کا تھا مگر جلدی سے چھویزا ملا ہمیں تھائیلین کمیلا تھا پچاس ساٹھ کروڑ سوال نہیں ہوگا ہمیں کس کی پسند سے ہوا تھا پسند کیا کوئی نہیں کہیں بھی جانا تھا تو دانش یہ سای چھوڑا دانش دسائی کرتے ہیں گریٹ تینک یو سو مک آئی ہم میری پا رہی ہے دانش آ رہی ہے ایزا آپ یہاں تشریف رکھیں گی اب آپ میوزک آپ بیٹھیں آپ کے سامنے ہی میری فائی کر لیں تو اس میں تو ہمیں کوئی آپ کو بزرد دے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں دانش آپ تیار ہیں میں تیار ہوں بہت ایزی ایزی سمپل کوششن کیا ہیں ہم نے آپ کے خال میں آپ کا فیوریٹ ڈریس کیا ہے کیا کیا باک باک anything in black anything in black صحیح یہ بلکو صحیح کہا ایزا نہیں اور فیوریٹ героین کا نام کیا ہے آپ کی بیسے تصاری روئیاز سبسند کو ل..." یہ بھیرا میرا بہت엽 ہے اہم مجھے بیاں fui باپ مینا نہیں ہوگے کہ کیسے خیالی birds بیاں وہ آپکو In terrify ملتا ہے تو ہمارے سامنے دیپا کیا تاریفیں ایسی سب کی ہوتی ہے ایسا بلکو صحیح آخری دفاع ای لبیو کب بولا یاد ہے؟ صبح بولا ہو ملتا ہے بولا ہو کل بولا ہو پرسوں مجھے نہیں ہونا جو پہلا آنسان ہے وہ آپ کو ہمیشہ صحیح ہوگا یاد ہے وہ کمائیں گے مجھے پہلے بولا ہوگا مجھے پہلے بولا ہوگا مجھے دن پہلے انہوں نے سنا نہیں ہے انہوں نے سنا نہیں ہے لیکن گرد آخری دفاع لڑائی کب ہوئی ہے لڑائی تو نہیں ہوئی ماری کوئی نوک جوک بیڈ موڈ کوئی ایک دوسر سے مو بسور لیا ہو میں نے بتایا تھا آپ کو لڑائی نہیں ہوئی ماشاءاللہ یہ بھی درست مو دکھائی میں کیا دیا تھا مو دکھائی میں کیا گفت ملا تھا مو دکھائی میں کیا دیا تھا مو دکھائی میں کیا دیا تھا یہ سوال ہم سے پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا but it's quite personal تو گول میں اس کا انسر نہیں دے نہیں دے سکتا مو دکھائی میں کیا وہاں سے کم آماز آتی رہا ہسنے کی کوئی گاڑی تھی گول تھا کوئی پھول تھا چلے یہ بتایا ہوں کہ گول میں کچھ تھا but وہ exactly کیا تھا وہ نہیں بتایا ملکو سا ہی ضرورت جواب درست جواب آجا پچھلی اید پہ ایدی کیا ملتا آپ نے دی تھی آئیزا کو اسی اید پہ بھی گئی ہے ہاں مطلب اس سے پچھنے ہید گئی ہے پچھلی باری ہید تھی اس سے پچھے چھوٹی ہید تھی چھوٹی ہید تھی ہاں کیا ہید دی تھی میری موووی آئی تھی هرین هرین ان کو میں نپی ایدی تو نہیں کہوں گا ہی دی براہ میں بھی بیعت ملتی ہید تھی لے کے آئے کام ایک ایدی ایسی چیلی ایک سکتا تو ہم لوگ شادی ہو گئی تو اپرس ٹائم ایسا ہوا تھا کہ ہم ایدی دینے گئے تھے سب کو اب بچے جو ہمیں مطلب ان کے پیرنٹ سے ہم لیا کرتے تھے ہم جب سارے بچے ہیں ہم جب سارے بچے ہیں ہم جب سارے بچے ہیں ہم ان کو ہی دیں گے ہم ان کو ایدی دیں گے اب اتنے بڑ ہو گئے ہم تو اب میں گئے تھے یہ بھائی پیسے آپ پکڑی ہے یہ آپ جانے اور یہ جانے اور جو بچے وہ سارے آپ کے جو کیا دیا ہے یہ بھی آئیسا ہی دیگا ہیں اور ایک میرے اور میرے مجرے مجرے میرے 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 مجرے ایکسر ایسا ہم اب ہی کو album آئی جس لفتو لسم تو سنونیگا میری خواہ میری دیگو برین گانا کونسا گانا آپ آج کل اکسر گنگناتے ہیں آج کل کونسا گنگناتا ہوں بہی کوئی ایک گانا تو نہیں ہے میں کوئی فیویٹ جو آج کل چڑا ہوئے مو پر آتے جاتے آپ پہ جو گم گناہ رہے ہوتے ہیں سونوں کا ایک گھرنا ہے آب ہی جائے تو کہیں سے آبی یہ ترہاً گنگناہ دیں بیچ میں لگے آسما ایسا ہی ہوتاً مشکل ہے میں گائی نہیں سکتا بہت مشکل ہے جا رہا ہے کبھی سننا شروع کیا ہے کبھی سننا شروع کیا ہے اکتے آخری دفعہ موی کب دیکھئے ہم نے آسنا مہین ہے بہتے رہا ہو کبھی صرف کبھی تھی تمہیں ساتھ مرنے بتا دیے آپ نے بتا دیے ہم ساتھ کب گئے تھے کیونکہ حرین کا بھوٹ کسی دن اچھا تھا میرے خان سے ہم پریمیر پر گئے تھے زبادہ ہم شاندار گئے تھے ابھی لاکس ٹائم کہیں کٹھے گھومنے پرنے گئے ہوں کسی جگہ پہ کہاں گئے تھے کب گئے تھے اب تو it's been almost a new ہم اپنے ہنیمون پہ گئے تھے اس کے بعد سے ابھی کئی نگے زبادہ ہمیمون کس سے پسند کیا تھا کہاں جانا اور کہاں گئے تھے ہم نے میوچلی ڈیسائیڈ کیا تھا اچھا تین چار جگہیں نکالی تھی امریکہ بھی تھا ٹرکی بھی تھا میرا تو ویزا لگا تھا میڈم کا تھوڑا ساگی پیچھ ہو گیا تھا تو پھر ہم اپرینٹلی اینڈ میں تھائی لینڈ دوبائی گوڈ زبادہ آپ کو بتا کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے سے نہ صرف یہ کہ جواب سے ہی دی ہیں بلکہ بہت زیادہ ملتے جلتے جواب دی ہیں جو لائنز وہ بول رہیں گی اچھا 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 چھے سال کا جو ایک دوسرے کے ساتھ سلسلہ ہے اس کا کمال ہے یا یہ پہلے دن صحیح کچھ نہ کچھ آپ لوگ کی سوچ بیتی تو کہتے ہیں ہم ملتے جلتے سے ہی اب ہم لوگوں کو اتنا ایک دوسرے کا پتہ ہے فر ایکزامپل اگر یہ کوئی آپ سے بات کر رہی ہے اور مجھے لگے گا کہ یہ بات کچھ ٹھیک نہیں ہوئی تو میں یہوں کر رہا اس کو اگزیکٹلی بتائیں کہ دارش جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے مجھے اور وہ کیا کہہ رہا ہے اور بڑی سمجھدار بات کیا ہے ایسا نے بیچ میں مرنکایا ہے کہ میں پہلے سے سوچ لیتی ہوں کہ دارش اس کا جواب کیا ایکسپیکٹ کرے گا یا دے گا تو میں وہی جواب دیتی اسی کو کہتے ہو رانجہ رانجہ کر دی نہیں میں آپ پہ رانجہ ہوئی سو زبادہ ہم کانٹینیو کر رہے ہیں ہماری گپ شپ جاری رہے گی لیکن بریک کے بعد راپ خوش آمدید اور صبح و خیر آج ہم مل رہے ہیں دانش تیمور سے اور آئیزہ خان ہے آئیزہ تیمور ہے آئیزہ دانش ہے آئیزہ دانش ہے آئیزہ دانش ہے آچھا اور ہرین تیمور ہے ہرین تیمور ہے اس کا سرنیم تیمور ہے فرق فرق کیوں ہو گیا مطلب آئیزہ دانش ہے اور ہرین تیمور ہے تیمور میری فیملی کا سرنیم ہے بچے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے نام میں تیمور آتا ہے she's my wife تو اس لیے وہ آئیزہ دانش ہے وہ آپ کے ساتھ چلیں گے زبدست کچھ کھانا پکانے کا سلسلہ شروع ہوا گر میں کو فرمائشوں مطلب ہے میں نے کلایا ان کو بنا کر پھول گیا آپ ہے جی کب لاسٹن کب کھائیت ہم نے کتی بری بات ایسے کرتے ہیں آدمی جب پھولا بڑی بڑی بی بناتی کچھ بخوت بہت مزیگا بناتی آپ فرمائشن نہیں کرتے میرے گر میں کھت ہے کھتا کھتا ہے کھانا تو لیکن جب میں اسے اسپیشلی کچھ بولتا ہوں فر اگزامپل میں کبھی چار پانچ دن شوٹ آؤڈور کرنے کے بعد گھر پہ گیا تو مجھے ایک پوڈنگ بہت پسند ہے تو یہ رات میں بنا کر رکھی بھی ہوتی ہے اس میں سو سویٹ آفا یا مجھے کوئی ڈش کوئی پسند ہے پیزا مجھے پسند ہے تو یہ کہیں نے کہیں سے اس کو دیکھ کر بہت ساری میں نے دیسی فود بھی بنایا مردوں کا ایک خاص طریقہ بھی ہوتا ہے آج سے میں آپ کے ہاتھ کیا کھانا بھکانا پسند کروں گا بہت ہو گئے میڈز آپ سب دسوار میڈز رکھ لیں لیکن کھانا آپ کے ہاتھ کھانا اگر یہ ایسا بولیں گی نا تو ان کی امی مجھے اس کا ڈاٹنگی ان کو ان کو ایسا نہیں کام کرانے کی ان لوگوں سے اچھا واقعی ایسا یہ کام تو کوئی بھی نہیں کرتا ایسا شاوینیزم تھوڑا سا روب یہ کیا کر رہی ہو فون کس کا آیا ہے وہاں کیا جاری ہو پوچھ کے کیوں نہیں کہ یہ ملوان ہے ذرا نہیں نہیں میرے خواہ سے اس رشتے کی خوبصورتی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے پر بڑا ٹرسٹ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی انسٹیننگ ہونی چاہیے تو یہ رشتہ سب سے خوبصورت ہے پر آپ ایک دوسرے پر شک کریں گے ایک دوسرے کو آپ ڈی گریڈ کریں گے کہ نہیں میں تو شہر ہوں اور تم بی بھی ہو تم ایسا ہی رہو میرے ساتھ آپ کو میرے خواہدہ فرینڈلی رہنا چاہیے ایسا آپ کو اگر کئی فیل ہوتا کہ دانش رہے ہیں وہ اس طرح کا رویہ تو کیا آپ کو سوچا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شادی کہتے ہیں جوہا ہوتا ہے مجھے کیوں کہ میں نے جو کو شادی کی ت� compartit ہے وہ اس پر مجھے یہ بہتر ہے گہ سمجھتے ہیں اس سوچتے ہیں بہتر ہی سوچتے ہیں میں اپنے 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 بھی سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھو میرے ساتھ یہ یوں یوں ہو چکا ہے اب اینٹیو بسیعہ کسی تھی تکے بانا اس لیٹیو ایسيا پوچھا ہے اگر تم رکھتا ہے کہ نہیں تو جگو میرا کیا میرا جو سمجھا لائی ہے حسنی ہے صحیح شاہ ہم نے آج چھوڑا سا ایک سلسلا کیا ہے کہ ایسا کیوں پکا کہ آپ کو کھلائیں میں ذرا باہر سے آ رہا ہوں چیہای بنا ہوں جب آپ کچھ چھوٹے میں ملا کچھ جیسی اٹھو چھوٹے کے لicion میں کچھ اور بھی ڈال دو وہ دیکھر کچھ دفرنٹ کرتے ہیں چرم یہاں شاکھ چھوٹے ہیں لیکن ہم ہم کپتے کچھا لے کے جائیں گے دونوں پر پہ پچھل چھوٹے سکتا ہے باہاں خرم پہ کھڑے ہو اور آئی جا ہوں بنا ہوں بناے بہت سمپل سی آسان سی ریسیپی او ڈش ہے چکن کڑائی کی چکن کڑائی کی اگر کبھی کچھ بنانا پڑ جائے تو پھر کیا اممہ کو پون کرتی ہیں ان سے پوچھتی ہیں نئی میں سرچ کرتی ہوں گوگل کرتی ہوں ساری ریسیپی سما موجود ہوتی ہیں اور وہ سب میں اپنے حساب پر پکاتی رہتی ہوں اچھا چلے پھر شروع کریں گے آئیزا کام سارا آپ کے نازوک ہاتھوں سے ہی ہوگا اچھا آپ باتا یہ اچھا جائیں گے attentylہ دلہنکی جو ریسی لیہانس میں موسیقی اچھا تنہا دل ہے اچھا practice اچھا ہاتھ کبھی تک بدمرے اچھا تھا ان کی خودش چند آریوں نے tore اس پینزہ پسی پینکو لیکن میں کبھی کہتا نہیں بلکو صحیح سو تھوڑا سو اور دالیں اسے ہم لسن ادرک کیونکہ چکن ہے چکن ہے ہم لسن ادرک پیش جائے لسن ادرک میکس ہے لسن ادرک میکس ہے ادرک ہے چیک ہے میں بہت ہلکی چولے پر کام کرتے ہیں ہلکی چولے پر کام کرتے ہیں چیک ہے چیٹے یہ جانتی ہے کیونکہ یہ توائی گیا یہ گیا ہے ہمیں بہت ہمیں اگلی دور ہٹیں چیٹے ہم نے بہت ہوا کیونکہ چیٹے ہمیں سواتے کریں ایزا آپ کے لئے پہلے ہمیں اسے کام کریں سواتے کریں مردی سے ڈالیں گے کتنا ڈالیں گے کتنا ڈالیں گے کتنا ڈالیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کیا بھی میپا ریسیپی بک نہیں ہے بلکوش صحیح ہل دی کتنا ڈالیں گے ہل دی بس کورٹر اسی دعوتی میں ٹھیک صحیح یہ بہت کم ڈالیں ہیں یہ آج آپ سب لوگوں کی دعوت ہے کڑائی 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 بیتر کھانا ہے مرمج کڑائی کڑائی کچھ اچھا مصالے اب کود کم کھاتیہ کڑائی 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 کھانی مادتان ہے مجھے ہ였یں گے ہما آپ سب لوگوں نے کبھی میں ہوں آپ ساругے میں ساعت tinha نہیں جو ساعتنا ہوں ڈالے میں کہتا ہے اس کو پٹا ہے کہ اورکہ کبھی میں کے لئے کہ آپ تو بھی ٹرے کرےiot ہی ہوتے ہیں ہم نے یہ آپ کو کھانا ہے ہے نہیں ju آپ نے کھانا ہے ہم نے یہ جانا ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈال دے گے تم fighter ٹک ہے یہ تھوڑے کیونکہ çok زیادہ موٹے 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 کٹے میں کیونکہ اسی میں اس کے چین لئے جانتے ہیں چین لئے جانتے ہیں اس کے پرسٹ کے بعد ڈالیں اس کے پہر کنائے ہیں کہ میں سے بتائم کریں اس کے چین لئے ایزا اور اسے چمنٹ سے چمنٹ کیا گا خلق ؟ اس کے پہلے تھے جو ہوں اسے ہم نے چین ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا بھونے گے ایزا آپ کچھ کھانے میں جسے اپنی خوبصورتی کے لئے فٹنیس کے لئے کالیے کانشن ہیں کی یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے میں ہوتی تھوڑی سی اب بی بی کے بات مجھے لگتا آپ کو کنٹول کرنا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ واپس آگئے اپنے ویڈ پر پھر کچھ بھی کھائیں تو کیا آپ کیسے آپ باچھ کرتی ہیں کیا کچھ بھی کھائیں فروٹ زیادہ کھائیں فروٹ جوز زیادہ پیچھے ایک گلاس جوز پی لیتی ہوں تو آدھا پیٹ تو اس سے پھول جاتا ہے جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی بلوک اور اس کے بعد پھر آپ خوالد کھانی آپ کی کھائیں کہ آپ کی مانچہ اللہ آپ کی تو بہت بہت سلم سمعت میں ہوتے وڑی کھاتا ہوں ویڈی پاکاؤ ہوں ویڈی پاکاؤ ہوں ویڈی پاکاؤ ہوں ویڈی پاکاؤ ہوں دوسرا ہوں کھانے میں مجھے کچھ کھاتا ہوں ویڈی چوز یہ جم نہیں چھوڑتا ہوں کھووڑا کھانی strip نہیں اچھا ہم اندازار کریوں دانش فوتا سیشن ہوگا نیچے میرے گھر میں بھی ایک چھوٹا سجی میں اوپر صحیح بلکل صحیح یہ جب تک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے ہم اس پر دہی بھی ایڈ کر دیں گے آپ کے ہاتھ اس ابھی تک یہ فلحال دور دور تک کڑائی نہیں لگ رہی ہے یہ کوئی دنیا کی نئی ڈیش پرنے کے آج بلکل سارا لال دیں اور اگر یہ مزی کی ہوئی تو آپ نہیں کھائیں گے ہم تو سب سے پہلے دانش تو کھائیں گے اور دانش تو اس پر کومنٹ کریں گے سو یہ ایک ہو گیا اب اس کو ہلکی آنچ کر کے ہم اسے ڈھک دیں گے اور جب ڈھک دیں گے تو اپنے ہی پانی میں سارا کچھ مکس بھی ہوگا چکن گلے گا بھی ہے جب بھل جائے گا پھر ہم اسے لیں گے بھون اور بھوننے کے بعد پھر ہم اسے خوبصورت ہے سبانی مجھے کھانا نا بڑا اچھا لگتا ہے خوبصورت ہو ہر دھنیا اور خوشبو آرہے ہوں اس کی مجھے کھانے کے معاملے میں کہ یہ اچھا نہیں بڑا اس میں نمک کیوں تیز آہ بھونے کے کھانے میں مینے کھنے بولتی میں لیکن جب خود نہیں آتا تو کسی میں آپ کیسے نقس اگال سکتے گے اس نے اچھا نہیں بنایا دانش پر کونسا مسائلہ جو زندگی میں کم نی ہونا چاہیے آپ کے حالے زندگی کی ریسیپی میں یہ ایک سپائس کا ہونا بڑا ضروری ہے خوشیہ خوشیاں آپ کا ایک خالہ ہے آئیزا زندگی کی ریسپی میں کونسا مسالہ آپ کے خال میں مسنگ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو نہیں اچھا لگے گا مجھے لکھتے ہیں فیملی آپ کی جو ہے نا فیملی کو نہیں ملتے مجھے میرے باپ باپا دانش کے ماں بھی یہ سب ملنے چاہیے ہاں یہ سب آپ کی لائک میں ضرور ہونے چاہیے وہی آپ کی خوشیاں ہے ایسر بلکہ صحیح زبادہ ہماری ریسپی اب بن رہی ہے اور جب تک اس کے بننے کا ٹائم ہے ہم بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات آج ہم مل رہے ہیں پاکستان کے ایک بہت خوبصورت سے جوڑا یا جوڑی سے دونوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش و خورم رکھیں میرے ساتھ ہیں دانش تیمور اور آئیزا دانش دونوں سے گفشا پر ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں اچھا آپ ٹی وی پہ لڑائی ہوئی ہے آج تک ٹی وی پہ ریموٹ پہ میں نے دیکھنا ہے ٹی وی پہ میں نے کہا ہم تو بہت لڑے سیریرز پہ نہیں نوڑا سچ نہیں مجھے تو نہیں آدھا اچھا ایک بسے کے ساتھ آپ کام کرنے کا آگے رہادہ ہے مطلب ڈراموں میں یا فیلمز میں ہاں وی نوٹ کچھ اچھے سکرپٹ آئے گا تو اور فیلمز میں اگر آپ دونوں کو ہیرو ہیرینز کی آفر ہو جائے کیا وی نوٹ وی نوٹ خود پتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کو اڈوائز کر سکتا ہوں کہ یہ بہتر ہے یہ بہتر نہیں ہے باقی سیجن تو سنے لینا بلکہ سے اور ڈراما سیریل کوئی آنے والا اپنے پروجیک سائن کی ہے اس میں دونوں کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں ابھی فیلال تو نہیں آپ ان سے کیور ہوتی ہو کبھی آئیزہ کہ خوبصورت ہیرو انز کے ساتھ کبھی کمر میں ہاں ڈالے ہوئے کبھی ڈانس کرتے ہوئے اور فلم میں تو پھر ہر ترہ کے سینز بھی ہوتے ہیں اور ڈائلوگ بھی ہوتے ہیں نہیں لگل ہی پاکستان میں ہر ترہ کے سینز نہیں ہوتے ہیں اور ان کو یہ پتا ہے جب میں دانش اپنا میاں نہیں دیکھ رہی ہوتی میں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کون ایکٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے اچھا اس کی اس لڑکی کے ساتھ کیمسٹری کے ساتھ ہم لکشاہ دیکھ ایک فیلڈ میں تو اتنی زیادہ انسیکیورٹی ہے بھی نہیں مجھے چھہر چھہر میں میں ضرور بولتی ہوں اچھا اچھا تو یاد ہی نہیں آئے کہ بیوی کی اور اس طرح لیکن ایسا نہیں ہوتا اچھا کوئی آپ انٹرفیر کرتی ہے ان کے ان دیسیزن میں کہ کوئن سے فلم سائن کرنی ہے کس کے ساتھ کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتی نہیں کوئی اور ہیروین کا تو نہیں بولتی لیکن میں خود کوئی بھی سکرپٹ آتا ہے تو وہ ایک دفعہ میں پڑتا ہوں ایک دفعہ یہ پڑتی ہے اچھا وہ ہم میوچلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک سے دو آئیڈیاز جاتے ہیں زیادہ دو دماغز آتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر دانش کیا کر رہے ہیں دانش کی ہے یا نہیں میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ دانش ہوں گے تو یہ کیا بن جائے گا ٹھیک ٹھیک وہاں نہیں ہے اگر دانش نظر آتے تو پھر میں دانش کو بھولتے ہیں دانش مجھے آپ نہیں نظر آرے شاید اس کیا کرکٹر کے اندر اور ایک دوسرے کے مشوروں پہ اتبار کرتے ہیں یعنی کوئی فیڈبیک لوگ کچھ اور دے رہے ہیں لیکن پارٹنر نے کوئی اور فیڈبیک دے دیا کہ نہیں نہیں اچھا نہیں ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ اچھے نہیں لگ رہے تو آپ اس فیڈبیک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پہ اتبار کرتے ہیں یا لوگوں کی لوگوں میں میں ایک سچ بلیب نہیں کرتا میری لائف میں جن سے میں ڈیسیجن میں ہلپ لیتا ہوں وہ تین ہی لوگ ہیں اچھا وہ کون کون ایک تو آئیزہ ہے آئیزہ سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے بیسکلی دو لوگ ہیں ایک یاسر نواز صاحب اور ایک حسن زیا وہ فیڈب کے اندر دوست جو ہوتے ہیں جن کو میں مو سے کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ میرے دوست ہیں بس میری یہ دوست دو ہی ہیں فیڈب کے اندر جن کی آپ اتبار کرتے ہیں جن کی رائے پر اتبار بھی وہ he's a kind of godfather for me یاسر نواز نے اتنا بڑا بریک تھو دیا تھا مجھے اس کے بعد سے اچھا اس سے پہلے ہم نے کبھی کام ہی نہیں کیا تھا یاسر بھائی کی ساتھ اکٹھے کام دیگی I never get a chance to work with him جب اس بار کام کیا تو ہماری دوستی ہمارا یارانہ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ اب ہم ہفتے میں دو تین بار ملتے بھی ہیں چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں میرے پاس کوئی بھی فلم آتی ہے یا میرے پاس کوئی بھی سکرپٹ آتا ہے میں سب سے پہلا فون انہیں کرتا ہوں ہیزائی کا ایلر براہ دیکھا ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں یا حسن زیادہ صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ یاد اس میں یوں یوں ہے دانش اگر اس میں یہ چینج کر لو گے تو شاید کر لو ان لوگوں کے بغیر میں کچھ نہیں کرتا ہوں حسن زیادہ صاحب تو گروہ کے درجے پر پہنچ چکے ہیں زہر ہے یا صاحب بہت اچھا ماشا اللہ سے کام انکار زبدست قسم کا کام اچھا مطلب دونوں میں سے کون غسیل زیادہ ہے جو لڑائی شروع کر دیتا ہے یا تقرار شروع کر دیتا ہے لڑائی کے پیچھے پڑے ہیں لڑائی نہیں ہوتی ہے درمی سے ویجب میں سے مجھے خاموش ہوتا ہے اگر کوئی جھوڑ بولے اور میں پکڑ دوں بس وہاں مجھے بہت گصاد ہے یا پیسا جھوڑ بولے کہ میں پکڑوں گا غصے کو اظہار کر دیتے ہیں کہ غصہ آئے ہاں ہاں دیفلیٹلی جب کچھ ایسا ہوتا ہے ابھی تک تو لکی لیا ایسا کچھ رہی ہوا ہے لیکن دانش کی میرا خیال ہے خاموشی سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ جھوٹ نہیں گلتے ہیں بہت گیاری نا کہ وہ خاموش ہو جاتے ہوں گے اگر انہیں کوئی بات پر جاتے ہیں نہیں نہیں اگر دانش پر میرا علاوہ بھی اگر کسی پر بھی غصہ آتے ہیں تو دانش کو میں نے کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ بتمیزی کرتے ہوئے کسی سے یا کوئی کبھی بھی نہیں دانش پر موش ہو جاتے ہیں صحیح مجھے پتہ لگ جاتے کہ کچھ ہوا ہے دانش کچھ لیکن دانش پر بھول جاتے ہیں دانش پر بھی نہیں رکھتے شاید بات کتنے ایک دوسرے کی رمزیں سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی اشارے ایک دوسرے کی جیسٹرز جیسٹرز کا اندازہ ہو جاتا ہے کوشش میں کہیں تو پسے کہیں تو پسے اہا دیکھتے ہیں اب ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے اس پہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو آپ نے صرف ایک لفظ بولنا ہے اور انہوں نے سمجھنا ہے کہ آپ نے کیا لفظ بولا ہے ٹھیک ہے ان کے کانوں پر اگین ہیڈ فون لگے گا آپ میزک سنیں گے ان کی آواز سن نہیں سکیں گے صرف ان کے انداز سے آپ نے بھانپنا ہے کہ کیا لفظ انہوں نے کہا ہے ہمیں ہاتھ سے بول دوں ہاتھ بلکل پیچھے ہوں گے آپ کے ہاتھوں کی اور باڈی لائنگوش کی کوئی مدد نہیں ہوگی صرف ایک لفظ بولنا ہے آپ نے اور انہوں نے اس لفظ کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا لفظ ہے کہ آپ نے یہ بولا ہے ٹھیک ہے اور لپ کی مومنٹ سے انہوں نے اس کو بھانپنا ہے سامنے آئیں گے آپ پہ آئیزا آپ سامنے آئیں گے آپ پہ آئیزا آپ سامنے آئیں گے آپ پہ آئیزا سلو بولنا اور کلیر بولنا ہے ہاں میں بہت جلدی بول دیتے ہیں یہ لفظ ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے انہوں نے کوئی بھی لفظ بول سکتی ہے ان کو اور پسے پہلے آپ نے موسیق آن کر لیا یہ کیا ہے موسیق آن کر لیا ٹھیک ہے اب آپ کو کچھ سنائی رہا ہے ہمیں پہلے بھی شک پڑھ رہا تھا جتنی آپ نے خوبصورت جواب دیا ہے کہ آپ نے آپ کو سنائی دیا ہے چلے گھڑ پہ ٹھیک ہے ایک پتوکی ایک کلاک کا نام ہے ایک کلاک کلاک کتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلا بول دیتے ہیں شات Himifer آئی آئی دنوں دے کہا کاری سن سکتے رہے دیت PA کبھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اسđprofits گوال کپپے گوال کپے مو بائل کیا بابا چپاتی سنے نا جاپانی سرزار کوشش کریں کچھ تو بولی نا وہ کچھ بولیتا لگا پتہ لگی آپ ایک دیفہ پیر ریدیں سا پا ساما تمان اچھا واق پتھر 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 کیپ ٹرائنگ بدل نزدیک نزدیک ہے آپ نزدیک نزدیک ہے بن بد بد با با بطول میں نون بتا رہی تھی با تر بطول بن تو لفظ پاس اس وقت وہ بتا دیں گے اچھا بتل نزدیک نزدیک ہے آپ یہ ویری نیر اچھا میں بتا دیں باطل باطل اسارے نہیں کرنے باطل اسارے نہیں کرنے اسارے نہیں کرنے تم نے اتنا برا سا ایک فیز بنایا پھر بھی نہیں آیا نیکس پھولتے پتہ نہیں کیا ہونے نہیں اس کو توارا سارے شارے دیں اچھیں یہ نہیں بھائی اچھیں تر اب برد ہمیں بتا دیں گے انجزا ہی اس لئے ٹایم اچھیں 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 می می مفنز بہت دیسی ہے یہ بی پی بی 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 فن بی بی بہت آسان بی 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 بہت آسان ہے بہت آسان ہے سوریسی ہے آپ کنک کریں بہت آسان ہے بی 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 بیوی بیوی بس ٹھیک ہے بس زبادست یہ ایک لفظ آپ نہیں بوٹھ سکتا بندر بندر تھا آئیزا نے اتنا پیارا سا مووی مرائے اس کا جس سے بھی دیا تھا میں نے کہل ہوں گیا اور ان کو لگوں کو لپسک ساف کر گیا اور بہت اچھا اپس ایسا 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 واقعی ہے سمجھاتی بھی بہت اچھا تو جائب گول گب پہ مو بال کوئی آپ اس میں ایسا 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 سمجھ آراتی ہے دیگ رہا ہوتا ہے اور سمجھ آتا ہے کہ کسیس پسند آئی کیا نہیں پسند آئی ہاں کافی سارے کافی ہوتا ہے میں سے دیکھنا ہم دیکھنا کافی ہوتا ہے یہ ک دن سے دیکھنا پڑتا ہے اور کتنی دفعہ آئیزا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے دانش کو کسی چیز کو کوئی کو پروف کرنے کے لئے کتنی دفعہ دانش کو دیکھنا ہے جیسے کوئی سیل ہیلوئین کے ساتھ آیا میرا اور سم بے تھوڑا سا انٹیمیٹ وائز نائے سے پہلے ہی مجھے دیکھنا شروع کرتا ہے میں پہلے دیکھنا شروع کرتا ہوں سایی کبھی جیسے کوئی لینے جاتے ہیں کوئی لینے جاتے ہیں کوئی لینے جاتے ہیں اپنے لئے کچھ اس طرح تو وہ کیونکہ آپ جب دیزائنر کے ساتھ ہوتے ہیں آپ بول نہیں سکتے ان کا یہ برا ہے تو وہ اسے دانش کو میں ہیوں کر دیتی ہوں ہیوں کر کے بس تو ان کو پتہ لے یہ جو ہے نا شاید سمجھ نہیں آرہا ہے تو پھر وہ دوبارہ دیکھتے ہیں ان کو نئی وہ دیزائنر دیکھتے ہیں یہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ ساتھ ساتھ جاتے ہیں اس حد تک کہ وہ دیزائنر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ ساتھ جا رہی ہیں کبھی اگر جا سکتی ہوتی ہوں تو میں ضرور جاتی ہوں یہ آپ کا کرتے ہیں کہ یہ جنری یہ پہننی ہے یہ کپڑے یہ پہننی ہے ہاں میں تو برے برے کل کپڑے اپنے پسند کر رہی تھی یہ لے لیتے ہیں دانش جدائی سے کہا نہیں تم جو لائی ہو تم وہ اچھا ہے اچھا میں نے سنا کا لیا ہے سنا آس کا تو وہ اس کا جوڑا یہ سب سے اچھا لگے کہ تم پہ سنا والا اچھا ہے میں نے کہا نہیں نہیں میں دیکھ لیتا ہوں پھر بھی مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ نہ پھر میں نے وہی پہننا ہوتا ہے جو دانش کہتے ہیں آخر میں بھلے آپ کو پسند نہیں بھی آرہا نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ کہتے تم میں دیکھو تمہیں کیا بسند ہے تمہیں کیا بسند ہے کیونکہ میل اڈکیوں میں سے زیادہ کل ہوں کہ یہ تم پر زیادہ سوٹ کرتا ہے ونٹر سے تم پر یہ زیادہ اچھا لگے گا بیگراؤنڈ کیسا ہوگا سیٹ کا اس کے ساپ سے چلی جاؤ صحیح اپنی ٹپس دینی ہے اس میں کہ how to succeed how to have a successful relationship جو کہ اچھی رشتے پہ ختم ہو شادی پہ ہم بریک کے لئے جا رہے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے ہم شیئر کریں گے ان کی ٹپس کے وہ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ کیسے چلنا چاہیے ایک رشتے میں اور کیسے شادی کے بعد بھی اس کو نبھانے میں کیا ٹپس ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نے لب گروہ بننا ہے لب گروہ بننا ہے ایک اسے کے ساتھ نہیں ملکے لیکن الگ الگ اپنے لڑکی کے پوائنٹ ٹیویو سے اپنے لڑکے کے پوائنٹ ٹیویو سے شیئر کرنی ہے بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات خوش آمدید اور سبب و خیر جنا مل رہے ہیں ہم دانش اور آئیزہ خوبصورت کپل جتنے دوروں خوبصورت ہیں ماشاءاللہ سے اتنی ان کی جوڑی خوبصورت ہے بہت ساری دعاوں کے ساتھ دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے بی بی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا آپ کے سامنے ہے اور آپ نے آن سکرین چک کر ہمیں کومنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کیسا لگا ہے آج جو انہوں نے بنایا ہے سرچ بتائیے گا سفی سب بھونہ وہاں پہ ہم نے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا تھا شیف نے سب بھون دیا ہے مگر بنایا آئیزہ نہیں ہے نمک بھی میرچ بھی ہر چیز کیسا ہے بسے آئیزہ آپ بھی چک سکتی ہیں بہت موسیقا بہت موسیقا بہت موسیقا آپ کی شاہدی بھی ہی ہیں آپ کا پل انا آپ نے چکے بتانا ہے کتنا مزے کام سرچ بتائیے گا آپ نے چکے بتانا ہے کتنا مزے کھانا ہے یہ نمالا آپ لے سکتے ہیں آپ بھی چکے دو چکے بتائیے میرے بی 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 کیسا زبردہ سرنے بنایا ہے اچھا لفٹیپس بھی میں نے آپ لوگوں سے لینے ہیں جب تک کہ وہ ہمیں کومنٹ دیتے ہیں آپ تھوڑا سا لفگرو بن سکتے ہیں کیسا ہے نہیں آپ بتائیں آپ نے موینے 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 ڈالا میں کیسا ہے کھالیت ہی تو پھر ہی بتا سکتا آپ سمجھیں بہت اچھا بنا ہوا ہے بہت مزے کھا ہے بہت زیادہ مزے ہاتھ میں زائقہ ہے سو آئیزہ کے ہاتھ میں زائقہ ہے یہ تو ہے میں نے آپ کو بتائی بھی تو کچھ بھی بناتی ہے کم بناتی ہے لیکن بہت مزے کم بناتی ہے برکہ صحیح آچھا دانش آپ کی طرف سے لفٹیپس شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی آچھا شادی سے پہلے تو بڑا سمپل ہے بہت جو آپ کہہ رہے ہیں میرے بڑا مشکل سے ان کو رازی کیا منایا وہ کیسے اس کے لئے کیا ٹپس ہیں میرے خیال سے وہ ٹپس تو مجھے نہیں پتا کہ بس یہ تھا کہ آپ کو بڑا سنسیر ہونا پڑتا ہے اپنی فیلنگز کے ساتھ ٹھیک کیونکہ شادی کر کے ایکشلی یہ نہیں ہے پیار کا انڈ نہیں ہے شادی ٹھیک کہ یار میں بہت پیار کرتا ہوں بس کسی طرح میری سے شادی ہو جائے شادی کے بعد ہی ایکشلی آپ کی ایک سٹارٹ ہوتا ہے نیا کیا بات ہے بہت اوبصور شادی کتاب نہیں ہے شادی آغاز ہے شادی ایکشلی آغاز ہے آپ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہو اپنی اولاد کے ساتھ کیسے ہو آپ کو ان کے ساتھ اچھا رہنا ہے آپ نے اس کا اس طرح خیال رکھنا ہے جیسا شاید آپ سے پہلے اس کے مہباب رکھتے آئے لیکن تعریف کرنی ہوتی ہے کیا زیادہ دیفنیٹلی کیا کیا کرنی ہوتی ہے وہ ایک پارٹ ہے آپ کی لائف کا ایک پارٹ ہے کہ آپ کی وائف ہے آپ کو اچھی لگے آپ میں تعریف بھی کر دی کبھی آپ کو بری لگے آپ نے ساہب بول دی تو یہ کیا پہر رہا ہے آپ کلیر بول دیجے شادی سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ سنسر رہیے اور کوشش کیجئے کہ جلدی شادی کر لیجے صحیح ٹائم پر شادی کر لیجے بہت اچھا تھا ہم لوگ جس طرح جب باہر چاہتے ہیں ہم گھومتے ہیں ایک سینلی ایک موسیر بن جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک ساتھ ہی مل جاتا ہے آپ کو جو زندگی میں انسان کے سب سے بڑی خواہش اور ضرورت ہے جی آئیزا آپ کی طرف سے مجھے ایک سجیشن صرف یہ ہوتا ہے ہم لوگ شاید رلیشنشپ میں جب نیا رلیشنشپ بناتے ہیں تو ہم اپنی فیملی کو شاید تھوڑا سا سائد کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم شاید بہتر ڈیسیجن لے سکتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہم لوگ نہیں لے سکتے ہیں ہم لوگ ابھی یانگ ہیں ہم لوگ اس حساب سے سوچتے ہیں نہیں جتنے ہمارے ماں باپ سوچ چکے ہیں تو ہمیشہ چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا بات ہو اپنے پیرنٹس کو ہمیشہ آگے رکھو آپ کی ایک طور ریسپیکٹ بھی ہوگی اور صحیح ڈیسیجن بھی ہوگا اور پھر اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ آگے ہوتا ہے آپ پیچھے ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے آگے سپرڈ آؤٹ کرتے ہیں خدا نہ خاصلے سے اپنے کا بریک اپ کا ٹائم آگیا تھا کہ پیرنٹس نہ مانتے دونوں میں سے کسی کے تو کیا یہ خوبصورتی جوڑی نہ بنتی پھر یہ سوچا ہوا تھا کہ نیار اگر انہوں نے منع کر دیا تو پھر اب منع ہو جائیں ہمارے نصیب پہ ہم نے سب چیزیں چھوڑی اگزاکلی دیکھیں میں تو بیسے بھی شادی نہیں کر رہا تھا شادی نہیں کر رہا تھا نہیں میں تو نہیں کر رہا تھا اچھا میں نے تو ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اگر ہوگی تو آئیدہ کے ساتھ ہی ہوگی نہیں ہو رہی تو پھر کوئی بات نہیں یہ کیسے ہوتا ہے دانش کے آپ کسی کو شادی کے لئے منتخب کرتے ہیں بہت سارے مرد کی زندگی میں بعضوں کو فلرٹ بھی کر سکتا ہے امی دل لگی بھی کر سکتا ہے کیا چیز کیسے وہ سیلیکٹ کرتا ہے کہ یہ یہ شیز دبانی زندگی مظاہری جا سکتے ہیں ایک آدھا سب سے اچھی یہ تھی اس نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کوئی غلط بیانی کی ہو مجھے کچھ اور بتایا بعد میں کچھ آنکلا دوسرا میں شیز دو اونلی ومن ان مائی لائف جس کے ساتھ میں اس قدر ان لف تھا کہ جب یہ ساتھ ہوتی تھی تو پھر میں کسی دوسرے کا نہیں سوچتا تھا تو پھر مجھے جب ریک اپ ہوا تو ایکشلی میں نے ریالائز کیا کہ یار یہ تو میری زندگی کا ایک حصہ ہے اگر میں میری زندگی میں نہیں ہوگی تو وہ تو انکمپلیٹ ہے تو لیکی لی ماشاءاللہ شاید میرے نصیب میں بھی تھی صحیح زبادہ اچھا ہم آپ کو تین تصویریں بھی دکھا رہے ہیں پاکستان کے بہت خوبصورت کپلز کی چوبیس کی اور ان کی تصویر آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ نے ریٹ کرنا ہے کہ آپ کے خیال میں آپ پسند کرتے ہیں نا کسی کچھ زیادہ کہ یہ کپل میری زیادہ پسند کروں گا میں ایکشلی کون زیادہ پسند ہے وہ آئیزا بتائیں گے آئیزا بتائیں گے ٹھیک ہے اگر یہ پہلا کپل ہمارے پاس بہت خوبصورت سا فزیلا کازی اور کیسے سہا اور کیا کرنا ان کو بتانے آپ نے کہ آپ کو یہ پسند ہے یا دوسرا کپل دکھائیے مجھے آپ تین دکھا دیں ان میں سے سب سے فیورٹ ابھی سمینہ پیرزادہ اور اسمان پیرزادہ ہے ہمارا ایک اور کپل ایک سے ایک ہے آپ سے بہت دکھائی ممائی ماشاءاللہ اور ایک اور بہت خوبصورت سا کپل راحت اور سائرہ کازی واؤ اگر آپ کن کی طرح آج آپ چاہیں گی کیار ان کی طرح ہمارے بھی زندگی ان کی طرح مجھے لگتا ہے بہت تینوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں اللہ ان لوگ کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین مجھے کیونکہ مجھے سمینہ پیرزادہ اور سمان انکل بہت پسند ہے بہت خوبصورت Hismar انکل مجھے بہت پسند ہے پتہ نہیں کیوں ان کے اندر ایک اپنایت کیا میں ان کے ساتھ اک پروجیکٹ اپنا کیا تھا تو مجھے نہیں پتہ میری ان سے اتنی ساری باتیں ہوتی تھی اتنا زیادہ میری ان کے ساتھ ایک گراما کیا تھا ان کے ساتھ تو وہ اتنا مجھے ان کے ساتھ اچھا لگا تھا اور پھر میں ایک دفعہ صرف ان سے ملی ہوں سمینہ اپیزادہ جو ہے مہم سے ان سے ملنی ہوں ایک دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ مل کے مجھے حق کیا تائیٹ آکے مجھے ہوتا ہے نا سینئرز ہیں ڈر لگتا ہے صرف میں سلام علیکم جی انہوں نے گلے لگا ہے انہوں نے تعریف کی جبکہ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا اس وقت تو آپ اس کپل کو ریٹ کریں گی ریٹ نہیں کروں گی میں میں کہوں گے مجھے یہ لوگ بہت زیادہ قریب ہیں بہت زیادہ قریب ہے انہوں نے ان کے ساتھ زیادہ کام نہیں کیا باقی دو کے ساتھ وہ بھی کروں گی انشاءاللہ تو اس سے زیادہ فیورٹ جو پاکستانی اکٹرز کبھی رہے ہیں پارٹ فرم فیلم اکٹرز لائک بہید مراد صاحب و ندیم صاحب مجھے رہات کازمی صاحب بہت پسند بہت خوبصورت میں ان کو بس کرتا ہوں سکرین کے پر میں چاہتا ہوں کہ کبھی سر اگر آپ دیکھ رہے ہیں یا کسی ذرہ آپ تک یہ کلک پہنچتا ہے وہ صحیح پڑھا رہے ہیں جو ہماری فیلم اکیڈمی اور ٹیلیویڈن اکیڈمی میں جو پڑھاتے ہو تو ہماری ہی اس دی رائی پرسن پر دار یا ہی اس بات میں چاہتا ہوں کہ وہ کوئی ٹیلیویڈن یا فیلم کے لیے کام کریں وہ ایک لیجنری اکٹر ہے آج بھی کبھی کسی چینل پہ دھوپ کرانے ریویٹ ہوتا ہے تو میں اٹھ نہیں سکتا آپ ہی اپنے آپ کو رومانٹک ہیرو کے طور پہ سکرین پہ زیادہ پریزنٹ کرنا چاہیں گے یہ ایکشن سکس پیکس والا ہیرو آہ میں پرٹیگلر تو نہیں ہونا چاہوں گا کہ میں رومانس ہی کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے سمبر این در میرے لینا چاہیے جو اگر کوئی ایکشن والا کوئی کریکٹر آئے تو میں وہ بھی اچھے تی پر فارم کروں کوئی رومانٹک آئے تو وہ بھی کروں بلکو سی آج بھائی آرڈینس میں آپ نے جانا ہے یہ تین کپ ہیں آپ کے پاس اور یہ تیگی سب آپ کے فین ہے ہماری باتوں میں موقع نہیں میرا کنزیادہ لائف کالز لے اور زیادہ ان کو شامل کرے یہ تین کپ ہیں ان کے اوپر آپ نے دونوں نے اپنے 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 آرٹرگیف کر کے ان تینوں کو دینا پھر آپ نے بتانا جن کو آپ نے دیئے ان میں آپ نے کیا دیکھا کیوں کو آپ نے سلیک کیا پہلے ہم سائن سگنیچر کریں پہلے پہلے سائن سگنیچر کر لے دونوں اس پہ اور اسرد خوبصورا سکوئے گانا ہو جائے آہ 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 آئیزا آپ نے ان کو دیا اور آپ نے ان کو دیا ہاں اور دانش آپ نے ان کو دیا جی کیوں دیا مجھے یہ تھوڑی کلر فول جادہ لگی ہے اچھا یہ کمبنیشن اچھا پہنی بھی تین دوسرا یہ خاموش بیٹی یہ خاموش بیٹی تھی سلامتا شکریہ آپ نے ان کو دیا اور آپ نے ان کو دیا کیونکہ سب سے شور کریں اس طرح سے اور مجھے لڑکیں بانی سو بھی اچھی لگتیا کالور فول اور وہ سب چیزیں اسی میں ان کو دیا بلکا سہی دونوں کو اس کو نہیں اور ان کو اس لئے دیا کیونکہ ان نے پیار سے مجھے دیکھا اور تالی تھی دنوں دل سے تھی یہ یہ نہیں تھا کہ شور میں تالی ہو جانے اسی کے لئے اتنا پیار سے مجھے دیکھا بس دے دو سلامتا ہاتھ 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 بیٹی کے بارے میں کیا سوچا ہے کہ وہ آئے گی ٹی وی کی طرف یا نہیں نہیں بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والدائن تو سوچ رہتے ہیں بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والدائیں تو سوچ رہتے ہیں کہ یہ بنے گی کہ یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا بیٹی ہوتا پلان کرے گا انشاءاللہ آپ پیدر سے اجازت ہوگا ہاں اور یہ رات کو اٹھتے ہیں جب وہ روتی ہیں میری برسی رات کو دہیر ہوتی کیونکہ خانکری ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ آج کل اس کا یہ ہے کہ وہ جب سات آکے لیٹ جاتی ہے میرے اور یہ اس کے برابر میں ہوتی ہے تو ان کو چھوڑ کر مجھے دیکھتی رہتی ہے میں اس کو ادھر کرتی ہوں اور اگدب سے ماں پلٹتی ہوں اور ان کو اٹھاتی ہے چھوٹی 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 چھوٹ کے جنے میرے ایسے نوٹیتی ہے اچھو جاتی ہے ان سے اٹھتی ہے اور دانش کیلتے ہیں کیسا فیل ہے فادرہوڈ کا دانش یہ جو بلسنگ ہے اللہ تعالی کی بہت اب جب میں باہر کام کرنے کا بھی جاتا ہوں تو میں اس سے زیادہ اسے مس کر رہا ہوتا ہوں مجھے بس بس نہیں چل رہا تھا جب میں ساتھ ہوتا ہوں تو اس سے زیادہ گودھ میں میں اس کو رکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ ہے اٹیچ اس کو میرے خیال سے میری خوشبو پتا ہے تو وہ روتی ہے اگر وہ کسی اور کے پاس جاتی ہے ابھی دیکھا ہی تھا آپ نے وہ شور کو دیکھے گی تو رونے شروع جائے گے پھر مجھ سے چپک جاتی ہے تو وہ مجھے وہ اس کی فیلنگ جو ایک وارم اس کے ہاتھ ہے مجھے وہ بہت مس کرتا ہونے سے بہت بلکل سی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے کی آنے سے فیملی میں یونٹ میں کیا فیلنگ کا چینج کوئی رشتہ ماشاءاللہ ہم لوگ یا پوری فیملی ہم دونوں کی بات کریں ہم دونوں میں مجھے لگتا ہے ہمارے ریلیشنشپ اور زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے ہم پیشنس ہم دونوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنا بہت اور مجھے لگتا ہے فیملی کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر اور زیادہ پیار آتا ہے آپ کو اور زیادہ دل کرتا ہے ساتھ رہنے کا تو یہ تو اچھا لگتا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ پر آئے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ پر آئے ہیں اپنے پیاروں کا خیال لکھیں میں پھر ملیں گے کل اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ